ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذکر جو ہے انسان کو شیطان کے غلبے سے بچاتا ہے لیکن ہم ذکر کرتے ہیں اسی وقت کیسے کیسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں بلکہ شیطانی سامنے آگے کھڑو جاتا ہے کہتا ہے چھوڑو کسی اور کام میں لگ جاؤ تو ہمارا ذکر کا طریقہ ذکر کا انداز اور ذکر کا ڈھب وہ ہوتا ہی نہیں وہ کی جو اللہ والوں کا تھا اللہ والے فرماتے ہیں تم ذکر کرو تو یہ مکمل یکسوئی کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ سلاسل کے اندر یہ تربیت کی جاتی ہے کہ جب ذکر کرو تو تصور مرشد کرو تصور شیخ کرو تصور شیخ کیوں ہیں انسان کی توجہ کو ایک نکتے پر مرکوز کرنا ہے اور جب تم اسی ایک نکتے پر ارتکاز کر کے ذکر کرو گے تو اندر جو پیدا ہونے والی انرجی وہ تمہارے اندر جمع ہونا شروع ہوگی بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ لکھا جب ذکر کرو تو آنکھوں کو بند کرو اس لئے کہ آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہوں گی تو وہ انرجی جو اندر جمع ہو رہی ہے وہ آنکھوں سے کچھ نہ کچھ اس کا اخراج ہوگا یہ بات شاید بہت سو کو سمجھ میں نہ آئیں لیکن بہت سو کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی جن کو آ رہی ہیں میں انہی کے لئے ارض کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ذکر کرو اندر تاکہ تمہارے یہ انرجی جذب ہوتی چلی جائے اور پھر انسان کا حال یہ ہو کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں یا بند ہوں پہلے بند پھر اس کے بعد اگر کھلی ہوئی بھی ہوں تو اس کی توجہ ایک ہی نقطہ پر مرکوز ہو وہ اس کی مرشد کی ذات ہو اس کے شیخ کی ذات ہو اور پھر وہ توجہ کرے اور پھر شیخ کی طرف سے جو ہے فیض ملنا شروع ہو اور پھر باتیں شروع ہو جائیں اور پھر پیغامات شروع ہو جائیں اور پھر راز و نیاز شروع ہو جائیں یہ ساری چیزیں اپنی نظروں کی حفاظت کے بعد ہوا کرتا ہے